موسیقی 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 تاکہ اس کا کوئی چوری کا شائبہ نہ ہو میں اس سے پہلے فیصلہ بات تھا وہاں یہ ڈھکن لگوا کے آیا تھا وہ تھیفٹ رک گئی اب یہاں آیا ہوں یہاں بھی ہم نے یہی انٹروڈیوز کرانے لگے ہیں تاکہ یہ جو ایک چیز ہے جسے ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے انسانی جانوں سے لوگ کھیلتے ہیں اپنے چند پیسوں کی خاطر اور اس کی وجہ سے ایک فیملی کا ایک بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہم نے مین ہل کور آگے ہیں اور ان کو ہم نے لگانا شروع کر رہے ہیں دو ہزار یہ ہیں لیکن کل چوکہ ڈیڑھ لاکھ ڈھکان ہے شہر میں منیموم جو ایسا ہے جو کہ مختلف گلیوں میں اور مختلف جگہوں میں تو اس میں میں لوگوں سے یہ اپیل ضرور کروں گا کہ یہ ڈھکن چوری ہو ٹوٹ جائے کچھ ہو وہاں ایک تو فوری طور پر کوئی آرزی چیز ضرور رکھ دیں اور اطلاع کریں ڈپارمنٹ کو وانڈ ڈیڑھ بھی فور نمبر چوبیس گھنٹے ہیں لیکن اس وقت تک جو اس کا ہم سائے ہے یا جس کا گھر سامنے ہے دکان سامنے ہے کوئی آرزی چیز ٹوٹی کرسی رکھ دیں تاکہ کم از کم جب تک کوئی ریاکشن کرے ڈپارمنٹ تو وہ کوئی جان تو نہ ضائع ہو آج ازائی صاحب جس طرح سے معزیز عدالت میں بھی یہ معاملہ گیا اور عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ گمراہ کون بیانات دیے جا رہے ہیں اور بلیم گیم کا سلسلہ کم نہیں ہو رہا ہے ایک ڈپارمنٹ دوسرے اور دوسرا ڈپارمنٹ اپنے پچھلے افسر کے اوپر بلیم گین کر رہا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے لیکن عدالت نے بھی یہ کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آلا کہ معاملہ حل کس طرح کیا جائے جس طرح سے زائی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ بات آئے اور وہاں پر یہ تھفٹ پروف ڈھکن مطارف کروائے تو کیا زائی صاحب سے پہلے ایم ڈی کی کرسی کے اوپر جو شخص بیٹھا تھا ان کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں تھفٹ پروف ڈھکن لگا کے شکریہ مدیہ سب سے پہلے تو اس افسوسناک واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہے لیکن اصل میں وجوہات جاننی ہے کہ ایسے واقعات روز کیوں پیش آتے ہیں کیوں یہ ڈھکن اٹھائے جاتے ہیں کیوں یہ بچے گٹروں میں گر کر جانبہک ہو جاتے ہیں تو وہی بات جو کہ سابق چیف منسٹر نے کہی تھی اور ابھی جو تبدیلی آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ لیک آف کارڈینیشن ہے بٹوین دا جو آپ کے حکومتی اور انتظامی ادارے ہیں یہ جو واقعہ آج تاجپورہ سبڈویجن میں پیش آئے اس حوالے سے میں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ جو سیور لائن تھی وہ پبلک ہیلتھ انجیرنگ نے لگائی تھی اس کے بعد یہاں پہ رپیر اینڈ مینٹیننس اور وہاں پہ جو بل کولیکشن کا سسٹم ہے وہ واسا کے ہینڈ آور کر دیا گیا جب ایک ادارہ وہاں پر کام کر کے چلا گیا اور دوسرا ادارہ اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیتا اگر سنجیدہ نہیں لیا جائے گا تو الٹی میٹلی اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے حکومتی سطح پر اب اس چیز کو لانے کی ضرورت ہے کہ پورے لاہور شہر میں سیور کنٹرول کس نے کرنا ہے یہ وارٹر سپلائی سسٹم دینا کس نے ہے ایک جگہ پر دیکھا جائے تو پبلک ہیل دے رہی ہے دوسری جگہ پر دیکھا جائے تو واسا دے رہا ہے ایک جگہ پر ڈی ایچے کا نظام آجتا ہے اگر اسی طرح نظام رہے گا تو پھر اسی طرح کے واقعات پیش آئیں گے پھر انکوائریاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں قطع کلامی کے لئے معذر چاہتی ہوں کہ بہت سے ایسی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جن کی ذمہ داری واسا لینے سے قاسر اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہاؤزنگ سوسائٹی اور نجی ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آرائج نہیں ہوتی تو کیا کئی ایسا یونیفورمٹ نظام متعارف نہیں ہو سکتا کہ پورے لاہور کی ذمہ داری ایک ہی ادارے کے اوپر ہو دیکھیں یہ عوام کی بھی خواہش ہے آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک ہی ادارہ رسپونسیبل ہو اور وہ ادارے کے اوپر واسا کا نام ہی جاتا ہے کہ واسا ہی کرے تمام ایریاز کو لک آفٹر لیکن اس میں سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ اس کا انفرسٹرکچر موجود ہونا چاہیے اس سوسائٹی میں اور اس لیول کا ہونا چاہیے جو بعد میں ہماری بدنامی کا باعث نہ بنے ہم ایک علاقے کو ٹیک آور کر لیں اور وہاں پہ پتا چلے کہ سیوریج ناکس ہے یا وہاں پہ لیول ہی صحیح نہیں ہے پائپ کے سائز ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی ایسا ہو جائے تو انفرسٹرکچر لگنا اس علاقے میں ضروری ہے بیفور ٹیکنگ آور اس کے لیے ہم نے کام کیا ہے ماسٹر پلانک بنائے ہیں لیکن ایمڈی صاحب اس کے اوپر تو آپ کو کمپریہنسیف پلان بنانا ہے نا اب اگر کسی جگہ پہ پبلک ہیلت نے کوئی سیور ڈال دیا ہے تو آپ جا کے کہیں گے کہ یہ ناکس ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کون کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا واقعہ بھی یہی وجہ ہے کہ واسا نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا کیونکہ پبلک ہیلت نے ڈالا ہوا تھا اور واسا کے نزیق یا دیگر ڈپارٹمنٹس کے نزیق وہ کو ناکس بنا ہوا تھا یا وہ لیول کے اوپر نہیں تھا یا جو بھی آپ کی انجینئرنگ ٹارمز ہیں تو اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو پھر واقعہ تو اسی طرح پیش آئیں گے دیکھیں یہ سنجیدگی سے یہ ہے کہ فوری طور پر ہم نے اپنے مطلقہ آفیسروں کو سسپینڈ بھی کیا ہے انکواری بھی تین دن میں ریپورٹ آئے گی اور سخت ایکشن ہوگا اگر ان کی نیگلیجنس ثابت ہوئی کوئی یہ بھی بتا رہا تھا کہ ڈائی فٹ اس کی ڈپ تھی اس ڈککن کی جہاں وہ گرا ہے بچہ کونسا چھے فٹ کا تھا اس کے اوپر بھی اس اینگل سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ڈائی فٹ اس کی اپنی ہائٹ تھی اور ڈائی فٹ ہی مین ہول گہرائی تھی تو اس میں کیا وجوہات ہو سکتے ہیں کہ تمام پیلون کا جائزہ لیا جائے گا لیکن یہ جہاں آپ نے کہا کہ تمام علاقوں اس کے لئے ہم نے ماسٹر پلان ایک بنایا ہے جو کہ ابھی نویمبر میں فائنلائز ہو جائے گا اس میں کوئی علاقہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے لہور میں جہاں پہ ہم سسٹم نہ لگائیں عزائی صاحب کیونکہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی روڈز کارپیٹڈ روڈز اور روڈ کے اوپر جو واسا کا ڈھکن ہے وہ تقریباً ایک سے دو انچ بھی اگر روڈ کے لیول سے اوپر ہو تو وہ بہت سارے حادثات کا بائیس بنتا ہے گاڑیاں بھی اُلٹ جاتی ہیں موڈر سائیکلیں بھی بے کابو ہو کر بغیر ہلمٹ کے لوگ موڈر سائیکلیں جلاتے ہیں اور ڈبل سے ٹرپل سواری اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور روز حادثات نے بجائے کمی ہونے کے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے کیا ٹیپا کے ساتھ بھی آپ کی کلیبوریشن نہیں ہے کس طرح کے حادثات کو روکا جا سکے اس حصلے میں ایس اوپی یہ ہے کہ جب کوئی سڑک اونچی کرے گا یا نیچی کرے گا کوئی بھی دارہ اور اس گلی میں بھی ایسا واقعہ دیکھنے ہوئے آیا ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے کسی دارے نے سڑک کو کھرچا ہے نیا بنانے کے لیے اس کے اوپر پی سی سی یا سیمنٹ کنکریٹ کالی سڑک بنانے کے لیے پہلے اس کو کھرچا گیا ہے اور اس کے دوران ڈکن تمام کے تمام ہی توڑ دیئے گئے ہیں جس میں سے ہم نے سیونٹی پسنٹ لگا دیئے ہیں باقی لگ رہے ہیں تو یہ جو ادارہ سڑک بناتا ہے اونچی کرتا ہے نیچی کرتا ہے اس کی ذمہ داری میں ایسا اوپی میں شامل ہے کہ اتنا ہی اونچا ڈکن کو بھی ریز کرے مین ہول کو بھی ریز کرے اور یہ ایک ایسا اوپی ہے باقیدہ لیکن ایسا اوپی کی دھچیاں اڑا دی جاتی ہیں میں مدیہا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمڈی صاحب یہ واقعہ پیش آ گیا بڑا افسوسناک واقعہ ہے ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آئندہ کا لاحمل کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو روکنا کیسے ہے اس سلسلے میں بلدیہ ازمہ کی ایک رپورٹ ہے وہ بلدیہ ازمہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک ہزار دو سو اٹھانمے مین ہول واسا اور نون واسا ایڈیا میں موجود ہی نہیں ہے اور یہ ایک مہینہ پہلے رپورٹ مرتب کی گئی تھی ایک مہینہ میں اگر ہم تیرہ سو نہیں لگا سکے تو پھر ایمڈی صاحب پرفارمنس کس جگہ پہ ہے ایم سی ایل سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ جو اس کے علاقے ہیں اس میں سروے کر کے رپورٹ خالی جاری نہ کریں وہاں ڈکن لگائے اور بیشتر اس میں علاقے ایسے ہیں جو بالکل ایم سی ایل کے پاس ہیں اور ان میں بیشتر جگہ پہ ہم لگانے جاتے ہیں صرف ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ انسانی جان ہمارے لیے ایکولی ایمپورٹنٹ ہے اور ہم یہ نہیں دیکھتے جب ڈکن کی ہمیں رپورٹ ملتی ہے ہمارا علاقہ نہ بھی ہم پہنچ جاتے ہیں ڈکن لے کے لیکن ایم سی ایل یا دیگر ادارے جو اپنا ان کے ڈکن ہیں ان کا پہلا فرض ہے کہ وہ ان کو لگائیں خالی رپورٹ بنا کے وہ جاری کرتے ہیں آپ کی بات بہلکل صحیح ہے کہ بے شمار علاقے ہیں جو خاص طور پر راوی ریور کے بیٹھ کے نیچے شادرہ بیگم کوٹ وہاں بھی واسطہ کا نظام بھی نہیں ہے سیزائی صاحب کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے دی جاتی کہ وہاں شاید گورنر ہاؤس نہیں ہے وہاں شاید پنجاب اسمبلی نہیں ہے یا وہاں شاید ان وزیروں نے نہیں گزرنا جن کے ایوانوں سے جن کا براہ راست تعلق ایوانوں سے ہے تو شاید وہ علاقہ اس لیے ادم توجہ ہی کا شکار ہے دیکھیں جی جو علاقہ واسطہ کا ہے اس میں تو واسطہ کی توجو 100% ہے پھر ہم وہ علاقے اس طرح سے کیوں دیکھتے ہیں جیسے ان کا کوئی والی وارث نہیں دیکھیں جی ہر ادارے مختلف کا اپنا اپنا کام ہے کوئی علاقہ MCL مینٹین کرتی ہے کوئی واسطہ مینٹین کرتا ہے کوئی مہامقامی کانسل ان کی لوگوں کی شہریوں کی انجمن اس کو مینٹین کرتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو اس ادارہ جو اس کو مینٹین کر رہا ہے اس کی ذمہ داری تو اولین منتی ہے تو واسطہ اب ظاہر ہے شہو پرازلہ بیگم کورٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے اب کئی دفعہ وہاں بھی پہن جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک لیمٹیشن ہے پہلے ہم اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں پھر وہ علاقہ جو کسی اور ادارے کے پاس ہے تو زین یہ جو باتیں ہیں یہ جو باتیں ہیں کسی طور بھی عوام کو مطمئن کر سکتی ہیں یا پھر اس گھرانے کو مطمئن کر سکتی ہیں جس نے آج اپنا بچہ کھویا میں نے پہلے عرص کی ہے کہ اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کام ہے بہت بڑا واقعہ ہے میرے بھی بچے ہیں مجھے بھی جب بھی کسی بچے کے ساتھ ایسا کو واقعہ پیش آتا ہے تو مجھے اپنا بچہ نظر آ رہا ہوتا ہے بہت بڑا سانے ہیں لیکن ایک چیز اب اس چیز کو بھی ایمٹی صاحب ہم نے مان لیا کہ پبلک ہیلتھ کا وہاں پہ سیور ڈالا ہوا تھا اس چیز کو بھی مان لیتے ہیں کہ وہاں پہ ٹھیک طرح مینٹینس نہیں ہوئی لیکن ایک چیز جو آپ کے ایس او پیز ہیں جو آپ کے قانون ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ایس ڈیو روزانہ کی بنیاد پر ایک رپورٹ بھیجتا ہے آپ کو یا آپ کے ڈی ایم ڈی کو کہ میرے علاقے میں کوئی بھی مین ہول کھلا نہیں ہے اگر مین ہول کھلا ہے تو یا تو یہ ہے کہ ایس ڈیو پورے واسا انتظامیاں کو بے وکوف بنا رہا ہے تو یہاں پھر واسا انتظامیاں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی دونوں میں سے ایک چیز یہ ہے ایم ڈی صاحب کیا کہیں گے اس پر دیکھیں جی ایک تو یہ ڈیلی رپورٹ اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ وان ڈیو پر وان ڈیو پر چوبیس گھنٹے کمپلینٹ درج کرنے کی سولت میسر ہے اور اس کو کوئی ٹینڈ نہیں کرتا اسی لیے اس کے اوپر فوری طور پر سسپینشن کی گئی ہے اور اگر انکواری جو تین دنوں میں آئے گی اگر اسی کی یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں اس طرح کے الزامات ثابت ہوئے کہ وہ پیک رپورٹ بنا رہا تھا یا اس نے کام نہیں ہو اس کو ایک مثال بنائیں گے جوب سے نکالنے کے علاوہ کوئی اور کرنا پڑے تو وہ بھی میکسیم کریں گے اچھے سرزائی صاحب آپ نے کہا کہ پرابلم سولونگ اپروچ آپ میں تو ہے لیکن آپ سے گزشتہ جو لوگ یہاں سے گزرے ہیں انہوں نے ابھی تک اس طرح سے کام نہیں کیا جو آپ ان میں پرابلم سولونگ اپروچ ہے ٹھیک ہے ایک اور پرابلم کا جو میں سلوشن آپ سے چاہوں گی آپ کا وزن دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا جو سوچ ہے وہ کہاں تک جاتی ہے اداروں کی آپس میں کلیبریشن اس طرح ہوں جو ماضی میں نہیں ہوئی اور اس کی مثال آپ کے کندھوں پہ ہو کہ آپ نے قائم کرنی ایک مثال کہ کلیبریشن زبردست قسم کی ہو تو ایک تجویز لے کر اگر آپ عدالت جائیں کہ یہ تجویز ہے میرے پاس اور جو ادارے ہیں وہ آپس میں کلیبریٹ کرے تو وہ تجویز کیا ہوگی میری تجویز یہی ہے کہ میں بلکہ اس میں خود ہی عمل کروں گا کہ یہ جو علاقے جہاں پہ سسٹم ٹھیک کام کر رہے ہیں ان کو تو میں اس سال کے اواخر تک ٹائم لیے اپنی ڈیڈلین دیئے کہ ان کو ٹیک آور ہم کر لیں گے بجائے اس کے کہ کسی پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ ایک نتیجہ یہ نکل چکا ہے کہ پانی کی فرامی ہو یا نکاسی آب ہو کسی اور ادارے میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے اور لوگ سفر کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا تو ایک تو یہ جن میں سسٹم لگا ہوا ہے وہ اس سال کے اینڈ میں دوسرا جہاں پہ سسٹم بالکل ہی نہیں ہے وہاں پہ سسٹم لگانے کا پلان ہم نومیمبر تک کمپلیٹ کر لیں گے اور گورنمنٹ سے پھر درخواست کر کے اس کے فنڈ لیں گے تاکہ وہاں سسٹم لگ جائے تو یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز تیہ ہو گئی ہے کہ یہ کسی ادارے کے اوپر کے بس کی بار نہیں ہے ادردین واسا تحریک انصاف کی طرح آپ بھی سو دن کا چالنج لے رہے ہیں اپنے لئے انشاءاللہ یہ اب دوسارے بحیثیت قوم ہم کا فرض ہے کہ ہر سسٹم میں ہر ادارے میں چینج لائیں تو اس میں ہم بھی اس آزا کریں یہ جب تبدیلی تحریک انصاف تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی ہے ایم ڈی واسا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نومبر تک نہیں لگ بگ سو دن منتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ اتنے سالوں میں نہیں ہوا یہ اب نومبر تک ہو جائے گا نہیں اگر ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی کارکردگی دیکھی جائے جب سے یہ اس سیٹ پہ ہیں تو نو ڈاؤڈ انہوں نے واسا میں بہت اصلاحات لے کر آئے ہیں چیزیں بہتری کی طرف ہیں اور سنجیدہ بھی یہ لاہوریوں کے لئے بس ان کی بات کے بعد میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے جو یہ پلان دے رہے ہیں اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو جائے اور ہاں اندہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے تاکہ ہماری جانے محفوظ رہیں اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو صرف ہمیں دکھ نہیں ہوگا یہ عالمی دنیا میں بھی ہمارا نام بدنام ہوگا کہ ہم کس طرح کی علاقوں میں کس طرح کی جگہوں پہ رہ رہے ہیں بہت شکریہ سید زاہد عزیز صاحب اور شیک زین العابدین ہمارا آج کے پروگرام میں آپ نے تشریف لے کر آئے ناظرین یہ تھے وہ مسائل جو کہ ہم نے ایم ڈی صاحب سے خود ڈسکس کیے ہیں انہوں نے اپنے جو مسائل ہیں ان کے ویجن کیا ہے اور اگلے سو دن میں ان کی پلاننگ کیا ہے وہ انہوں نے خود بتایا ہے ان کی زبانی آپ نے خود سنا ہے اب ہماری اپنا تجویز یہ ہے کہ اگر اداروں کی آپس میں کولیبریشن نہیں ہوتی تو ان اداروں میں سے سب سے سنجیدہ ادارہ اگر عدالت سے رجوع کرے اور دوسرے ادارے کے بارے میں ریپورٹ کرے اور یہ جو باتیں ہیں وہ ایوان بالا تک لے کر جائے تو کیوں نہ ہی یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں آج کی ٹاپ سوری سے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ باد